آپ فرض کریں جو حکومت ہے نا وہ آناؤنس کرتی ہے کہ جو بھی انسان مسجد میں باجبات نماز پڑھے گا ہر نماز کے عوض ہم اسے فائیو تھاؤزن روپیز جوہنا دیں گے پانچ ہزار ہر نماز پہ ملے گا صرف آپ نے کیا کرنا ہے مسجد جا کے باجبات نماز پڑھنی ہے اور انہوں نے ایک سسٹم لگایا ہے سی سی ٹی وی کیمرہ وغیرہ کتھروں ان کو پر لگ جاتا ہے کون آرہا کون نہیں آرہا آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے نا وہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں ہر نماز کے اوپر اگر انسان کو یقین ہوگا نا کہ یہ گورنمنٹ یہ کام کر رہی ہے تو پانچ وقت نماز تو اتنا آسان کام ہے اس کی حد نہیں ایک دن میں کتنے پیسے پچیس ہزار دو دن میں پچاس چار دن میں لاک آٹھ دن میں دو لاک سولہ دن میں چار لاک مینے میں آٹھ لاک اتنا آسان نماز دے یار میں تو کوئی جواب شاب نہیں کرتا یہ جواب بڑے مشکل ہے نائن ٹو فائی کرتے ہو تم میں تو پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں آٹھ لاک روپیہ ملتا ہے مجھے صرف پانچ وقت نماز یہ نماز بہت آسان ہے پھر کیوں کیونکہ اس بندے کو پتا ہے کہ جو اس کے ساتھ ریوارڈ جڑا ہے یہ بہت زیادہ ہے بہت بڑا ہے اور یہ ایفرٹ جو ہے تو کچھ بھی نہیں ہے یقین کریں بندہ کبھی کوئی نماز ہی شڑے گا ہماری مساجد چھوٹی پڑ جائیں گی اس وقت نمازی جو ہے نا ایسے بھرے ہوئے ہوں گے اس کے اندر تو کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین نہیں ہمیں اصل امتحان ہی ہے یہ اصل اس دنیا کے امتحان یہ ہے کہ کیا آپ اور میں اللہ تعالیٰ کے وعدے پر یقین کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے ایکشن سے دکھاتے ہیں کہ ہم اس نماز نہیں پڑھے نا تو ہم وعدے میں یقین نہیں کرتے جیسے کہ وہ بندہ جب یہ سکیم لانچ ہوئی ہے کوئی بندہ اتنے گھر میں نہیں بیٹھے گا سوائے اس کے سوائے اس کے جو سمجھے گا یاری جھوٹ ہے میں اس پر مانتا نہیں ہوں سوائے اس کے ورنہ سب جو ہیں سکیم کے اندر شامل ہوئے گئے ہوں گے یہ دیکھیں اصل اصل ٹیسٹ یہ ہے کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدے میں یقین ہے کیا نہیں موسیقی موسیقی